میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا موبائل کی ایجاد موبائل کی بنیاج کس کام کے لئے رکھی گئی یہ صرف کمیونکیشن کے لئے ہے نا موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لئے آپ یہاں بیٹھیں فلان جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو کال کرنی ہے ان سے بات کرنی ہے آپ نے ملایا نمبر بات کر لی شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لئے تھا نا زیادہ سے زیادہ میسیج فارورڈ کر سکتے تھے میسیج وہ دیکھتا آپ کو ریپلے کر دیتا اتنا ہی کام تھا کال ہو سکتی تھی میسیج ہو سکتا تھا اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا کمیونکیشن ٹھیک ہے آپ کال کریں ادھر سے کال آئے اٹھائیں بات کریں یہی کام کے لئے موبائل کی جو موبائل میں ترقی ہوتی گئی موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی چند دنوں کے بعد اس میں میوزیک آئی اس میں گانے بھی آئے سننے والی چیزیں آئی چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا وہ بھی چھوٹی سائز کا فوٹو کی حد تک چلتا رہا اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی جو ٹیلی ویزن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا اس ترقی کو موبائل نے تقریباً دس سالوں میں یا بیس سال لگے اس کو بیس سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری کام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے منی آرڈر خط پوسٹ کارڈ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت ترقی کر چکا ہے موبائل پھر میں توجہ دل آ رہا ہوں اس کا اصل کام کیا تھا کمیونکیشن ایک دوسرے سے کال کرنا موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا لیکن میرے عزیزو ان بیس سالوں میں اس موبائل کو دیکھو آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آگئی ویڈیوز آگئی انٹرنیٹ آگیا اس کے اندر گیمز آگئے سب آگئے لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی تمہارے موبائل کا سکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا تم فیس بک دیکھ رہے ہو کال آتی ہے کی نہیں آتی تم ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے گیم کھیل رہے ہو تم اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لئے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے اس میں بہت ساری ترقی آگئے انٹرنیٹ کی پوری دنیا آگئی لیکن وہ کمیونکیشن کے لئے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام تم اس موبائل میں ہزار کام کر رہے ہو لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا گھنٹی بج جائے گی میرے عزیزو اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آگئے آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے تم آج یکہ گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے بہت ترقی کر چکے ہو لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے یہ مشین ہے ایک آلہ ہے اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا جس کام کے لئے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی تم تو انسان ہو تم دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر کے اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا انہیں کام کاج نہیں تھا گاری گھوڑے کچھ نہیں تھے اس لئے وہ اللہ اللہ کرتے تھے میرے عزیزو تب تو تف ہے لانت ہے اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو ہاں وہ اہل اللہ تھے ان کے زمانے کے دقاضے تھے اس کے باوجود وہ رب تعالی کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے اس لئے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں چاہے میں ترقی کر کے چھاند تک بھی پہنچ جاؤں لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے ہیں عزیزان گرام وخار آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے اس کو استعمال تو کر رہے ہیں اسی سے سیکھ سکتے تھے آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے اچھا ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقی کیا تو یہ بھی پتا چلا جب پڑھتے تھے نہ کتابیں سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے چار ورک پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں دو ربرک پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا تیس پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے کیسے وہ پڑھ جاتے تھے ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا بلکہ آج بھی موجود ہیں جو لوگ کسرت سے قرآن پڑھتے ہیں یقیناً انہیں کوئی تو مزا ملتا ہوگا تب ہی تو پڑھتے ہوں گے لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق بھی ایک بزرگ کے مطالق میں نام ذہن میں نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لئے گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لئے اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے کتنی دیر لگتی ہوگی ہاں یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کیلئے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا ان کے لئے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں مو ہو جانا مشغول ہو جانا یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آخر ہے کیا اس کے اندر رات کو لے کر بیٹھا ہے تو صبح کے چار بجنے لگ گئے اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا ہو بہو ہی اسی لیے اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا کی اکتاہت اور ملال آئی نہیں